ہلو دوستو اس وقت کی بڑی خبر نکل کر رہی ہے سال کا آخری چندگرن اسی مہینے میں لگنے جا رہا ہے تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں چندگرن کے کئی برے پرواہ ہوتے ہیں اور کئی اچھے پرواہ بھی ہوتے ہیں تو کن کن راشیوں پر برے پرواہ پڑھنے والے ہیں ساتھ یہ چندگرن کس سمیں لگے گا اور اس کے کیا نکراتمہ اور سکراتمہ پوائنٹ رہیں گے وہ ساری جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ویڈیو بینا کارتے ان تک جرور دیکھنا تاکہ یہ ساری جانکاری آپ کو مل جائے اس ویڈیو میں تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں نومبر میں اس دن لگے گا سال کا آخری چندگرن ان راشیوں پر پڑھے گا زیادہ پرواہ دوستو 2021 کا دوسرا اور آخری چندگرن 19 نومبر 2021 کو لگے گا یہ اپچھایا چندگرن ہوگا ہندو پنچا کے انسار سال کا آخری چندگرن کارتک سکل پکچ کی پونیمہ تیثی کو لگے گا چندگرن کا دھارمک درشتی سے خاص میت تو ہوتا ہے اس گرن کو بھارت سمیت امریکہ، اوتری یوروک، آسٹریلیا، پرسانت مہا ساغر اور پوروی ایس ایک کچھ حصوں میں دیکھا جا سکے گا تو دوستو چندگرن کا سمیے کیا رہے گا دھیان سے سننا بھارتی سمیے انسار 19 نومبر کو چندگرن سبے 11 بج کر 34 منٹ میں لگے گا اور شیام کو 5 بج کر 33 منٹ پر سماپت ہو جائے گا تو دوستو یہ ہے سمیے اب 19 نومبر کو لگنے والے چندگرن سے جڑی کچھ خاص باتیں سن لو سال کا آخری چندگرن، ورساب راسی اور کرتکا نقشتر میں لگے گا ورساب راسی کے سوام گرے سکر اور کرتکا نقشتر کے سوامی گرے سوری دیو ہوتے ہیں اس دوران سوری اور سکر سے سمبندیت راسیوں پر چندگرن کا زیادہ پرواب پڑے گا جو 34 کا نسار سوری گرہن کے دوران ورساب راسی اور سکر دھنو راسی پر سنچار کریں گے بھارت میں یہ اپچھایا گرہن ہونے کان سو تک کال مادنی نہیں ہوگا تو دوستو سب سے بڑی خاص بات ہے اس گرہن کی اس میں سو تک نہیں لگے گا کیونکہ یہ اپچھایا گرہن ہے اب دوستو کن راسیوں پر پڑے گا سپر بھاو وہ بھی جان لو سال کا آخری چندگرن تولاک کمبو اور مین راسی والوں کے لیے سپر بھاو ڈالے گا اس دوران آپ کو کریئر میں نو افسر پرابت ہو سکتے ہیں نوکری میں ستھان پریورتن کے یوگ بنیں گے اور کاروباریوں کو منافع ہو سکتا ہے تولاک کمبو اور مین راسی والوں کے لیے خوشکبری ہے ساتھی اصوب پر بھاو کن راسیوں پڑے گا وہ بھی جان لو سال کا آخری چندگرن ورشب راسی پر لگ رہا ہے جس کے کارن اس راسی والوں کو ویسے ساؤدان رہنے کی جرت ہے اس کے علاوہ سنگھ میس اور ورشچک راسی والوں کو اپنے سواستے کا خیال رکھنا ہوگا اس دوران آرکھیک استطیق بگڑ سکتی ہے تو دوستو ورشب راسی والے سنگھ میس اور ورشچک راسی والے خاص کر دیان رکھے دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گھرن کے دوران جو پریننٹ مہیدہ ہوتی ہے ان کو بھی بھاہر نہیں نکلنا چاہیے ساتھی کھلی آنکھوں سے گھرن کو کبھی نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ اگر ایسا آپ کرتے ہو تو وہ آپ کی سہت کو بھوجہ نقصان پہنچا سکتا ہے ساتھی گھرن کے دوران جو پریننٹ عورت ہوتی ہے اس کو نکلی چیزوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے جیسے چاکھو سبجی کاٹنا سبجی کھانا ساتھی گھرن کے دوران پوجہ بھی نہیں کرنی چاہیے تو دوستو یہ خاص کر آپ کو باتیں دھیان رکھنی چاہیے اور دوستو آپ کو کوئی بھی صلاح تو آپ کمنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں ہم آپ کی صلاح کو ضرور سنیں گے ساتھی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ساتھی دوستو گھرن کے ادھک جانکاری کے لیے انہیں کوئی بھی جو پوائنٹیں ہم ہماری ویبسائٹ پر ڈال دیں گے وہ ہے www.thedlnews.com اس ویبسائٹ پر ایک بار آپ ویژٹ جرور کر لیں یہاں پر گھرنے سے سمبندی سارے جانکر آپ کو مل جائیں گی تو دوستو اس ویڈیو میں تنہا ہی جے ہنج جے وارد